اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں دوستو سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینلز کے اوپر اور فیس بک پر یہ نیوز گردش کر رہی ہے کہ 9th اور 11th کلاس کے سٹورنٹس کے اگزام سکنسل ہوں گے اور 9th اور 11th کلاس کے سٹورنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کمنٹ کے اندر بہت زیادہ سٹورنٹس نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہمارے اگزامس ہوں گے یا ہماری پروموشن ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ 9th اور 11th کلاس کے اگزامس ہوں گے یا پروموشن ہوگی ان کی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چانل کے اوپر نائے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ایڈیوکیشنل ایتھنٹک ویڈیو سب سے پہلے مل سکے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوجستان کے اندر آپ کے 9th اور 11th کلاس کے اگزامس ہو چکے ہیں اور آپ کے سندھ کے اندر 9th کلاس کے اگزامس ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کے پی کے پنجاب اور آپ کے ایجے کے اندر آپ کے اگزامس جو ہیں وہ کچھ اگزامس ہو رہے ہیں اور آپ کے 9th اور 11th کلاس کے جو اگزامس ہیں وہ آپ جولائے کے لاسٹ ویک میں ہیں تو دوستو وزیر طالب شفقت محمود کا لاسٹ جو انٹرویو تھا اس کے اندر صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو 9th اور 11th کلاس کے جو اگزامس ہیں وہ لاسٹ ویک کے اندر ہیں جولائے کے اندر تو وہ اگزامس ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر کوئی سیٹسفائی آنسر شفقت محمود کا نہیں تھا انہوں نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ ہوں گے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو 10th اور 12th کلاس کے جو اگزامس ہیں کومی اسیملی کے اندر جو انہوں نے اجلاس کیا تھا وہ 110% یہ کنفرم کر کے کہا تھا کہ ہر صورت کے اندر اگزامس ہوں گے تو دوستو آپ کے جو مین بات ہے وہ آپ کے جو 9th اور 11th کلاس کی جو اگزامس ہیں وہ آپ کے اگر کینسل ہوں گے تو وہ صرف ایک ہی وجہ سے کینسل ہو سکتے ہیں وہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور کرونا وائرس کے کیسے کی چونکہ اب جو پاکستان کے اندر دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور پوزیٹیوٹی جو ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر کرونا وائرس کے کیسے پاکستان کے اندر بڑھتے رہے تو اس کے بعد NCOC جو ہے وہ اجلاس بلائے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ کیا ایسی صورت آ گئی ہے کہ اب پاکستان کے اندر اگزیمز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو NCOC جو وزارت تعلیم ہے اس کو ڈائریکشن دے گی اور کہے گی کہ آپ جو ہیں وہ اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر نظر سانی کریں تو دوستو مین بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ صرف یہ بات ہے کہ آپ کی جو اگر کرونا وائرس کے کیسے اگر بڑھتے ہیں تو آپ کے اگزیمز نائنٹھ اور الیونٹھ کلاس کے جو ہیں وہ کینسل ہو سکتے ہیں اور آپ کے ملتوی بھی ہو سکتے ہیں پہلی صورت میں جو اگر کرونا وائرس کے کیسے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے ملتوی ہوں گے یعنی کچھ دن ڈلے ہو جائیں گے لیکن ڈلے ہونے کے بعد اگر صورتحال مزید بگری تو اس کے بعد فائنل فیصلہ جو ہے وہ NCOC نے کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ اگزیمز اس صورتحال کے اندر لیے جائے یا نہ جائے جائے فائنل جو ڈاریشن ہے وہ NCOC وزارہ تارین کو دے گی اور کہے گی کہ آپ کی جو اگزیمز ہے وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتے آپ جو ہے وہ کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کر لیں تو فائنل جو مین جو سمرائز ہے اس جو ساری ویڈیو کا وہ یہی ہے کہ آپ اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی تیاری کو جو ہے وہ نہ چھوڑیں ادھر ادھر کی جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر انہیں خبروں کے اوپر کان نہ دھنیں کیونکہ آپ کے ابھی تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کے اگزیمز نائنٹھ و الیونتھ کلاس کے ہوں گے اور اگر کینسل ہوں گے پروموشن ہوگی تو وہ صرف و صرف کرونا وائرس کی صورت میں ہوگی اور اگر کرونا وائرس کے کیسز کے کیسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو آپ کی پروموشن نہیں ہوگی آپ کے اگزیمز کینسل نہیں ہوں گے اور ہر صورت کے اندر آپ کے اگزیمز ہوں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کنفرم ہو چکا ہوگا کہ آپ کے اگزیمز کس وجہ سے کینسل ہو سکتے ہیں پروموشن کس وجہ سے ہو سکتی ہے اور ہماری دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کے جو اگزیمز شروع ہونے والے تھے اس کے اندر ہم نے آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ exam سے 10 کلاس کے اور 12 کلاس کے ہوں گے اور ہوا بھی یہی اور اس وقت جو یوٹیوب چینلز تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں عام تھی اور ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا لیکن آپ جو ہے وہ ہماری خبروں کے اوپر جو ہے ہمیں خود کہہ رہے تھے کہ فیک ہے جھوٹھے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے 10 کلاس کے اور 12 کلاس کے exam جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے اور سندھ کے اندر تو ہو گئے اس کے علاوہ بلوجستان کے اندر بھی ہو گئے تو دوستو ہم آپ کے بھلے کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ بتانے کے لیے ہمارا چینل ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ آپ کو اس چینل کے اوپر پتہ جلتے آتی ہماری دوہزار اٹھارہ سے یعنی کرونا والے سے پہلے کا ہمارا یہ چینل ہے اور ہماری چینل جو ہے وہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی ہلپ کے لیے بنایا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھلے گی تو آپ لائک کرسکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کچھ آپ کا سوالیں تو آپ کمنٹ کرسکتے ہیں اس کے علاوے سوڈے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سارا سمجھ آسکے کہ کیا ہونے والا ہے تو الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات